ہالو فرنڈز ویلکم بیٹ ٹو مائے چینل تو فرنڈز یہ من سیزن فور کی اپیسوڈ 366 میں کیمال اور نرین کی لائف میں ایک نئی عورت کی انٹری ہوتی ہے اور مزید اپیسوڈ 366 کی سٹوری بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں تو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل کو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں تو فرنڈز گلپری یہ گت سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات پریندے بہت زکمی ہو جاتے ہیں اور اپنا راستہ اور اپنا گوصلہ بھی بھول جاتے ہیں اپنے ہیوز پارڈیز کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریندوں کا گوصلہ اپنے اندر بناتا ہے ایمیر گلپری کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور گلپری کی یہ الفاظ شاید ایمیر کے ذہن پر بہت اثر کرتے ہیں دوسری طرف فرنڈز کیمال میرات کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک وکیل سے ملتا ہے اور وکیل سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرات اب سے ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے تو وہ وکیل کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کام کے لیے تیاری شروع کر دیتی ہوں کیمال کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے اب آپ اپنا کام کریں ادھر ایمیر کو گلپری کی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ سو نہیں پاتا گلپری کہتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ پرینڈے درختوں پر ٹھیک ہو جاتے ہیں درختوں کی خوشکشاکیں بھی بہتر ہو جائیں گی اور وہ ایک بار پھر سے سرسبس ہو جائیں گی یہاں تک کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ درخت سے محبت کرتا ہے پرینڈے کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے وہ اس کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہو جاتا ہے دوسری طرف وہ وکیل کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرے خوابوں کا انسان مل گیا ہے لیکن وہ شادی شدہ ہے اس کی بیوی زیادہ سے زیادہ ایک ماہ تک رہنی چاہیے ادھر یہ گلپری سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھا ہی ڈیزرپ کرتی ہیں اور ایمیر یہ گلپری سے کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر پرندہ خود سے اٹھنا چاہتا ہے تو تو فرنس یہاں ایمیر کی مراد گلپری سے ہوتی ہے کہ اگر یہ خود یہاں سے جانا چاہتی ہے تو ہم اس کی کسی طرح سے بھی مدد نہیں کر سکتے ہاں اگر یہ خود چاہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں گلپری ایمیر کے بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایمیر نہیں جاتے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو فرنس کیا سی لگیا آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا